اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجٹل چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب نے جمعی رات کے روز کچھ جنرلس کے ساتھ ملاقات کی ہے اس ملاقات میں انہوں نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب پہ بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں اور گالییں تک ایک طرح سے دی ہیں جو کہ بڑا انفورچنیٹ ہے فارمر پرائیم منسٹر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے بہت ہی سنگین جو الزامات لگائے ہیں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور کس طرح سے ان کو ہٹایا گیا اس کا وہ مرد الزام ٹھہرہاتے ہیں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کو کن الفاظ میں انہوں نے ذکر کیا اس پر بھی بات کریں گے پھر وہ جنرل آسم منیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیوں ان کو ہٹایا تھا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے 2019 جون میں ان کو ہٹانے کی وجہ کیا بنی تھی اس حوالے سے بھی انہوں نے اظہار خیال کی ہے پھر پرویزل آئی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے تمام لوگوں کے حوالے سے جب بھی وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو کافی شدت سے بات کرتے ہیں غصے سے بات کرتے ہیں ان کا اسٹائل جو ہے وہ الزام تراشی والا اسٹائل ہوتا ہے اس پر بات کر لیں گے لیکن ایک بہت بڑے الزام سے انہوں نے یو ٹن لے لی ہے اور وہ الزام کیا ہے وہ الزام ہے سائفر والا جی کہ امریکہ نے ایک سائفر بھیجا جس کے نتیجے میں لوکل ہینڈلرز نے ان کو حکومت سے ریموف کیا اس پر انہوں نے ایک بہت بڑا یوٹن لیا ہے کس طرح سے یوٹن لیا ہے دیکھیں انہوں نے فینانچل ٹائمز بریٹش ایک نیوز پیپر ہے اس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو سائفر والی کونسپریسی یا امریکی کونسپریسی کے نتیجے میں جو مجھے ہٹایا گیا اس بیانیے سے اب میں دستوردار ہو رہا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ میں پیچھے چھوڑ آئے ہوں اور اب میں آگے جانا چاہتا ہوں اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ اب میں وزیراعظم اگر بننے کا مجھے موقع ملتا ہے تو میں طبعہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کروں گا سازش کا بیانیاں گزر چکا ہے وہ ماضی کا حصہ ہے اب میں اس پر مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جو یوکرین کا ایک ایسے وقت میں میں یہ روس کا ایک ایسے وقت میں دورہ کرنا جب یوکرین کے ساتھ اس کی جنگ ہو رہی تھی میری غلطی تھی اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ غلطی کا بھی اطراف کر لی ہے یہی بات تمام میڈیا والے بھی کہہ رہے تھے لیکن ان کو ان کی جو ایک طرح سے گالی گلوچ والی برگیٹ ہے اس نے خاصہ تنقید کا رشانہ بنایا تھا ہم نے بھی یہی کہا تھا میڈیا کے تمام لوگوں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے دورے کی ٹائمنگ مناسب نہیں ہے یہ دورہ ریس کیجول بھی ہو سکتا تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اچھے تعلقات ہو جائیں فوج کے حوالے سے بھی انہوں نے اسی انٹرویو میں بات کی یہ انہوں نے کہا ہے کہ اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے منتخب اہوان کسی اور کو کرتی ہے فوج نے انہوں نے کہا کہ ماضی میں اداروں کو بھی کمزور کی ہے تو اس طرح کی اب باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا کوئی اس میں قصور نہیں ہے جو ہمارا امریکہ کے ساتھ آقا غلام والا تعلقات ہیں ان فیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے حکمران تھے رولرز تھے پریویس یہ انہی کا قصور ہے جن کی وجہ سے یہ جو سرونٹ والا اور ایک طرح سے رولر والا سلسلہ رہا ہے یا ریلیشن چیپ رہا ہے اور اس کا الزام انہوں نے امریکہ کو نہیں دیا ہے قصور وار امریکہ کو نہیں ٹھہرائے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی ذمہ دار ہمارے جو لوکل ہینڈلرز ہیں یا جو لوکل رولرز ہیں وہ ہی ہیں اب یہ بیانی ایسے یوں ٹرن کیوں لی ہے عمران خان صاحب نے بیسکلی جب کبر جاوید باجواد صاحب کی میں ان سے ملاقاتیں ہوئیں حالی میں پریزیڈنٹ نے یہ ملاقاتیں آہ آہ آرینج کی تھی اس میں بھی انہوں نے بتایا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ ناراض تھی اور باقی جگہ سے بھی ان کو فیڈبیک آ رہا تھا کہ جو آپ نے یہ جھوٹا بیانیاں بنایا ہے آہ سازش کا جو بیانیاں بنایا ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اب پاکستانی سفارتکاروں کے ساتھ کوئی بات کرنے سے بھی ڈرتا ہے تو یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کو جب کمر جاوید باجواد صاحب نے بھی بتایا اور ادر ویس بھی ان کے پاس انفرمیشن بھی تھی اور تمام میڈیا بھی اس زلسلے میں بات کرنا تھا اور ان کی اپنی بھی انٹیلیجنس بہت اچھی ہے تو انہوں نے پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور یہی وجہ تھی انہوں نے ایک لومنگ فرم وغیرہ بھی ہائر کی اور پھر فواد چودی صاحب کو بھی انہوں نے بھیجا امریکی جو سفیر ہیں یہاں پاکستان میں ان کے پاس بھیجا ملاقات بھی ہوئی اس کے ساتھ اور پھر ایک سے زائد ملاقاتیں کوٹ کی جا رہی ہے کہ ایک سے زائد ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی امریکی سفیر کے ساتھ اور انٹریسٹنگ یہ ملاقاتیں ساری کی ساری پی ٹی آئی کی طرف سے انیشیٹ کی گئی تھی یہ ایسا نہیں تھا کہ امریکی امیسی کی طرف سے انیشیٹ کی گئی تھی یہ تمام جو تھیں ملاقاتیں یہ ادھر سے پیڈی آئی کی طرف سے انیشیٹ ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کچھ حرصہ پہلے عمران خان صاحب کی آڈیوز بھی آگئی ہوئی تھی جس میں بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح سے وہ کنگوک کر رہے ہیں ساری سیناریو کو اور کس طرح سے انہوں نے اس کو آٹ آف تی پرپورشنل پلے کرنے کی کوشش کی اور اس کو ایک سازش کے طور پر عوام کے سامنے رکھا ان کو سیاسی طور پر تو فائدہ ہوا لیکن ملک کو اس کا نقصان ہو گیا اور یہ بات بھی سچ ہے ایک بات ذہن میں رکھیے گا جو میرے ڈپلومیٹک سورسز ہیں عمران خان صاحب کو ہٹائے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہ صرف امریکہ بلکہ تمام باقی جو دگر دوست موالک تھے وہ بھی ناراض ہو گئے تھے تو یہ بھی اس سلسلے میں کسی وقت ہم ایک وی لاغ بھی سپیشل کریں گے کہ ان کو ہٹانے کی وجہو ہاتھ کیا تھی اور ان کو کیوں ہٹایا گیا تھا تو جو آڈیوز آئیں تھی اس میں بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے ایک پوری سچویشن کو کریئٹ کرنے کی کوشش کرنے اور جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کرنے ہیں کہ امریکہ نے ان کو ہٹایا ہے اور ایک جالی قسم کا انہوں نے سائفر کا ڈراما کیا حالانکہ یہ اس طرح کے سائفر آہ روٹین میں آتے سیکڑوں کی تعداد میں درجلوں کی تعداد میں فورن آفیس پاکستان کو محصول ہوتے ہیں اور اس سے سنگین قسم کی دھمکی جو ڈپٹی سیکرٹی تھے آہ امریکی آہ امریکہ کے تو انہوں نے وہ ان دنوں آہ انڈیا کا طورہ کر رہے تھے اپریل مارچ میں ہی وہ انہوں نے انڈیا کا طورہ کیا تھا تو اس سے سنگین قسم کے نتائج کی دھمکی انہوں نے آہ انڈیا کو بھی دی تھی کہ اگر روس سے آپ تیل لیتے رہیں گے تو آپ کو شدید طرح کے جو کانسی کنسیز ہیں وہ بھوکتنا پڑھ سکتے ہیں لیکن آڈیوز میں بھی مزید واضح ہو گیا تھا کہ ایک جھوٹا قسم کا بیانیاں بنایا گیا اور جس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوا تو یہ بھی عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا اور ان کو بھی بتایا کہ امریکہ اگر ناراض ہو جائے گا تو آہ وہ کبھی بھی وزیراعظم نہیں بن سکتے اور وزیراعظم بنے بھی تو دو چار مہینے میں چھے مہینے میں یہ سال میں فارق ہو جائیں گے یہ بات کو سمجھتے ہیں اسی لیے انہوں نے آہ ڈائمج کنٹرول کرنے کے لیے لابنگ فرمز بھی ہائر کی دو سے زیادہ لابنگ فرمز ہائر کی ہوئی ہیں اور مختلف لوگوں کے ترو وہ لابنگ کر رہے ہیں نہ صرف وہ امریکہ میں لابنگ کر رہے ہیں بلکہ آہ ویسٹرن جو دگر کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ان کی لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں اور ان کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لوگ مختلف لوگ جو ہیں جو ان کے دوست ہیں قریبی یا ان کے جاننے والے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف حکومتوں کو اس وقت ویسٹ میں مغربی ممالک میں اپروچ کر رہے ہیں یہ تو بات ہے آہ امریکی سازش کے حوالے سے اور آہ یہ ان کا جو انہوں نے یوٹن لی ہے اس حوالے سے اب آتے ہیں اس طرف جی آہ امران خان صاحب نے کیا باتیں کی ہیں امران خان صاحب نے جنرل باجوا کو آہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہا ہے کہ وہ آہ ڈفن ہیں وہ سٹوپڈ ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کے سمدھی ہیں انہوں نے دو سو عرب روپیہ بنایا ہے سابر مٹھو انہوں نے نام لیا کہ سابر مٹھو نے دو سو عرب روپیہ بنایا ہے اور وہ سارا باجوا صاحب کی وجہ سے بنایا ہے اور باجوا صاحب اس میں پارٹن ہے اس طرح کے الزام انہوں نے لگائے ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علیم خان سے باجوا صاحب نے پانچ کنال کا ایک پلوٹ بھی لیا ہے پارک ویو میں اسلام آباد میں اور یہ پارک ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ رشوت ہے اور باجوا صاحب آئے روز آ کے مجھے کہتے تھے کہ علیم خان کو آپ سی ایم بنائیں اور اس کو سی ایم ہونا چاہیے عثمان بزدار پروپر کام نہیں کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ میں نے جب پوچھا کہ علیم خان کے گرفتار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں تو اس کو گرفتار کیا جائے گا اس کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی بات کوٹ ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ دو دن بعد باجوا صاحب نے کہا کہ نہیں علیم خان گرفتار نہیں ہوگا لیکن پھر دو دن بعد پتا چلا کہ علیم خان کو بھی گرفتار کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ علیم خان کو میں نے نہیں گرفتار کروایا وہ تو نیب تو تھی جنرل باجوا صاحب کے گنٹرول میں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوا میں اقل نہیں ہے اگر انہوں نے مجھے ہٹانا بھی تھا تو طریقے سے ہٹاتے اور ہٹانا تھا تو اس طرح کی مسٹیک نہ کرتے جیسی مسٹیک ہوئی ہے تو طریقے سے ہٹاتے تو ملک کا دیوالیاں نہ ہوتا یہ ملک نیچے نہ بیٹھ ساتا تو اب ملک کے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقل سے پیدل ہیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ کرپٹ بھی ہیں اور سابر مٹھو کے پارٹنر بھی ہیں اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے پھر انہوں نے جنرل آسم کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ وہ اندہائی انکومپیٹنٹ ہے میں نے ان کو اسی لیے ہٹایا تھا کہ وہ کام نہیں کرتے تھے ان کو کام نہیں آتا تھا اور یا تو وہ انکومپیٹنٹ تھے یا وہ جنرل باجوا سے پوچھ کے کام کرتے تھے اور وہ کام نہیں کرتے تھے جو میں ان کو کام کہتا تھا یا ادر ویس بھی وہ کام نہیں کرتے تھے لیکن وہاں پہ جو موجود صحافی تھے ان سب کے ساتھ میری بات ہوئی تو ان میں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی وہ تو آپ جنرل آسم منیر وہ ہی وہ آدمی تھے جنہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی بیگم اور جو آپ کی بیگم کی دوست ہے فراغوگی وہ وہاں پی سی میں ایک سویٹ لے کر ان کے ہزبنڈ بیٹھے ہوئے تھے جو وہاں پہ لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے اور پھر جنرل آسم منیر نے بتایا کہ بھئی وہاں پہ پی سی لاہور میں ایک سویٹ لیا ہوئے ایسن جمیل گجر نے اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے ساری ڈیلنگ کرتا ہے اور تمام ٹیپس وغیرہ اور باقی تمام ثبوت بھی آپ کو شواہد بھی دکھائے لیکن آپ نے بجائے ان کو فارق کرنے کہ ایسن جمیل گجر کو فراغوگی کو فارق کرنے کہ اپنی بیوی کو اپنی اہلیہ کو کوئی بات کرتے آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹا دیا تو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں جو جنرل اس کے ساتھ بات میری ہوئی ہے جو وہاں اس میٹنگ میں موجود تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ان کو ایک طرح سے باور کروایا گیا ہے اور ان کو یہ امید ہے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں لگایا جائے گا بلکہ کسی اور کو آرمی چیف لگایا جائے گا اور ان کو ان پر اعتراض ہے جنرل عاصم منیر پر اعتراض ہے اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں میرٹس آتا ہوں اور کسی کو بھی آرمی چیف بنا دے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کو اب روک نہیں سکتے ہیں یعنی پاکستان آرمی یا اسٹیبلشمنٹ روک نہیں سکتی ہے الیکشن کو جنرل باجوا اب روک نہیں سکیں گے چونکہ عوام سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ دھرنا میں آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو انفلوینس کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں الیکشن کے لیے کر رہا ہوں اور پھر انہوں نے پرویز الہی کے بارے میں بھی بات کی کوٹ ان کوٹ یہ فکرہ مجھے کوٹ کیا گیا کہ پرویز الہی شاتر سیاستان ہیں وہ قبول نہیں کریں گے کہ ابھی اس وقت مجھے چھوڑ دیں وہ اس لیے نہیں اس وقت مجھے چھوڑیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی قبر بن جائے گی اور قبر پر پھول کھلیں گے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہدایات کہیں اور سے لیتے ہیں تو سورسز بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پہ موجود تھے جنرلیس انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے برویز الہی کے حوالے سے اتنی بات کی ہے لیکن جنرل کمر جاوید باجوا صاحب کے حوالے سے اور بھی کافی ساری سنگین باتیں کی ہیں انہوں نے جو کہ یہاں پر دہرائی بھی نہیں جا سکتی تو یہ بڑا انفورچونیٹ ہے وہ سابق وزیراعظم ہے ان کو اس طرح سے موجودہ آرمی چیف کے اگینسٹ بات نہیں کرنی چاہیے اور صرف اس بنا پہ وہ باتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ایک طرح سے ریموف کیا گیا اور وہ ایک کانسٹیٹوشنل پروسس کے نتیجے میں فارغ ہوئے ہیں ان کو کوئی جنرل باجوا نے کوئی کان سے پگڑ کے باہر نہیں نکالا ہے جس طرح سے پرویز مشرف نے نواز شریف کو نکالا تھا یا اسی طرح سے جس طرح سے نواز شریف کو عدالت کے ذریعے نکالا گیا تو آپ کے اگینسٹو بھائی پارلیمنٹ میں سے نو کانفیڈنس موشن آئی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو ہٹایا گیا اور اگر جنرل باجوا اتنے برے تھے تو آپ نے غیر مہمینہ مدد کے لیے ان کو ایکسٹینشن کیوں آفر کی تھی تو آپ کو ایکسٹینشن نہیں آفر کرنی چاہیے تھی آپ اپنے وقت پر ڈٹے رہتے اب ان پر ترہ ترہ کے الزامات لگا رہے ہیں جو کہ انتہائی غیر مناسب ہے اور ان الزامات لگانے کے بعد بھی اب میٹنگ کنفرم ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ میٹنگ کی ہے تو اس طرح کا منافقہ نہ روئیہ کسی بھی سیاستدان کا نہیں ہونا چاہیے یہ وجہ ہے کہ سیاستدان کمزور ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب فنینشل ٹائمز کو کہنا پڑا کہ منتخب حکومت کوئی اور ہوتی ہے اور اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے چونکہ اس طرح کا منافقہ نہ روئیہ رکھا جاتا ہے تو علیم خان کو تو اسی ایم آب بھی بنانا چاہتے تھے اور اگر علیم خان کو جنرل باجوا چاہتے تو وہ تو خیر اس میں تو مزید بات بھی ہو سکتی تھی مطلب بن بھی سکتے تھے لیکن عثمان بزدار سے تو کوئی ایک بھی آپ کی پارٹی کا آدمی خوش نہیں تھا لیکن آپ پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے چونکہ وہ کسی اور کی چوائس تھی چونکہ وہ پیسے بنا رہے تھے اور ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ پیسے بنا رہے تھے تو یہ ہے جی انتہائی سنگین قسم کے الزامات عمران خان صاحب نے جنرل باجوا پر لگائے ہیں وی لاغ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور جنرل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ